سولہ جنوری کو دیش میں ویکسینیشن مہا بھیان شروع ہونے جا رہا ہے ٹی کا کرن کا نمبر گیم سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں تین ہزار سینٹر پر سولہ جنوری کو ویکسین دیش بھر میں لگی اٹھائیس ہزار چھے سو کول چین پوائنٹ ہوں گے تین لاکھ ستر ہزار ویکسین ٹیم کے سازت سے ہوں گے دو لاکھ ویکسینیٹر ہوں گے وہیں دو ہزار تین سو ساٹھ ماسٹر ٹرینر ہوں گے تو کورونا کے خلاب سب سے بڑے جنگ کی تیاری پوری ہو جکی اور اب سے صرف دو دن بعد سولہ جنوری سے دیش بھر میں کورونا ویکسینیشن کا کارکرم شروع ہو جائے گا ایسے میں ویکسینیشن کی پوری ریپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں دو دن بعد کورونا پر پہلا پرہا دو دن بعد دیش میں ویکسینیشن کی شروع دو دن بعد کورونا پر سب سے بڑا پلٹ پا جہاں آپ سے چھیک دو دن بعد سولہ جنوری دو ہزار بیس کو صبح نو بجے دیش کورونا کے خلاب جنگ کی سب سے بڑی شروعات کرے گا ایک ساتھ دیش میں لاکھوں لوگوں کو ویکسینیشن کے ذریعے اس محیم میں شامل کیا جائے گا اور اس مہا بھیان کی شروعات کریں گے دیش کے پردھان منتری نارندر موڈی سولہ جنوری کو پردھان منتری نارندر موڈی کووین آئی جی پلیٹ فارم کو لانچ کریں گے اور شروع ہوگی سب سے بڑی محیم ویکسینیشن کا انتظار لوگوں کو کس قدر ہے اس کا اندازہ آپ ان تصویروں کے ذریعے لگا سکتے ہیں دیش کے جن شہروں میں بھی ویکسین پہنچ رہی ہے لوگ اس کا زوردار طریقے سے استقبال کر رہے ہیں تصویریں جائپور کی ہیں جہاں ویکسینیشن کا سواگت ویدھیوت پوچھا پھاٹ کے ذریعے کیا گیا تو وہیں تیروانانت پورم میں ویکسین والی گاڑی پر پھولوں کی بارش کی گئے حانکہ اس بیچ ماملے میں سیاست نے بھی اپنی بھومی کا تلاش ہی لی ہے ماملہ راجستان کا ہے جہاں ویکسینیشن کے لیے پہلے سے نردھاری سنجروں میں کمی کی گئی ہے جس پر راجستان کے سواستی منتری رکھو شرما نے کندر پر بھید بھاو کا آروق لگایا ہے 28 دن بعد ایسے میں جو ڈوز آئی ہے یہ پھر آدھے ہیلک کے آروق لگے تو جواب آنا بھی تیت تھا اور وہی ہوا منتری جی کے آروقوں کا جواب سواستے منترالے نے ٹویٹ کے ذریعے دیا اور لکھا کہ شروعات میں سبھی راجیوں اور کندر شاست پردیشوں کو ملا کر ایک کروڑ 65 لاک کووی شیلڈ اور کو ویکسین کی ڈوز دی گئی ہے یہ ان راجیوں کے ہیلک ورکرز کے حساب سے دیا گیا ہے ایسے میں کسی بھی راجی کے ساتھ ویکسین کے الارٹمنٹ میں بھید بھاو کا سوال نہیں اٹھتا ہے اور ایسے میں کم سپلائے کا آروق لگانا بے بنیاد اور آدھار ہیم ہے اس دوران کورونا ویکسینیشن میں اپنے اپنے راجی کے لوگوں کو سہولیتیں دینے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے کوئی مفت ویکسینیشن کی بات کر رہا ہے تو کوئی مفت ویکسینیشن کا وعدہ کر رہا ہے شروعات ہوئی ہے دلی اور پنجاب سرکار کی طرف سے میری اپیل تھی کیندر سرکار سے کہ پورے دیش میں سبھی لوگوں کو یہ ویکسین مفت اپلپ کرائی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کیندر سرکار کیا کرتی ہے اور اگر ضرورت پڑے گی تو دلی کے لوگوں کے لیے اگر ضرورت پڑے گی کیندر سرکار اگر نہیں کرے گی تو دلی کے لوگوں کے لیے ہم اس کو فری میں ایویلیبل کروائیں گے ہمارے سی این سب تو اس وادے اور دعووں کے بیچ ضروری ہے کہ ضروری جانکاری آپ تک پہنچے جس کی ذمہ داری اٹھائی ہے زینیوز نے جو ویکسین ریپورٹ کے ساتھ حاضر ہے اور ابھی کی دس جانکاریاں یہ ہے کہ ویکسین لگانے سے پہلے ویکسینیشن کرانے والے سے سہمتی لی جائے گی دوسری جانکاری ہے کہ ویکسینیشن کے بعد کم سے کم تیس منٹ تک آپ کو نگرانی میں رہنا ہوگا ویکسینیشن والی جگہ پر آپاتکار کے لیے علاج کا انتظام رہے گا چوتھی جانکاری ہے کہ ویکسینیشن میں پرمکھ بھومی کا کووین آئی ٹی پلیٹ فارم کی ہوگی پانچ بھی ضروری جانکاری ہے کہ ویکسین کو رکھنے کے لیے دیش بھر میں کل ساٹھ سٹوریج بنائے گئے ہیں اور دیش کے سات راجے ایسے ہیں جہاں ایک سے زیادہ سٹوریج سینٹر بنائے گئے ہیں ویکسین کو رکھنے کے لیے دیش بھر میں 28,600 کولڈ چین پوائنٹس بنے ہیں اب تک ایک کروڑ دس لاکھ کووی شیلڈ ڈوز خریدی گئی ہے پہلے چرنڈ کے لیے پچھپن لاکھ ڈوز دیش بھر میں پہنچ بھی چکے ہیں اور ویکسین کے سولہ لاکھ پچاس ہزار ڈوز بھارت بائیو ٹیک نے سرکار کو دان کے روپ میں دے دیے ہیں تو ایسی ہی کئی جانکاریاں آپ کو زی نیوز پر لگاتار ملتی رہیں گے اور ویکسینیشن کی پرکریہ شروع ہونے تک پوری ریپورٹ دیکھنے کے لیے آپ بھی لگاتار جڑے رہیے زی نیوز سے بیورو ریپورٹ زی میڈیا نیتنے دسپخت ممبئی سے ہمارے ساتھ دے رہے ہیں ہمارے ساتھ جی پال ہیں بینگلیرو سے ورن بھسین ہمارے ساتھ دلی سے جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ خالی دسپخت نظر آ رہے ہیں شریع نگر سے سب سے پہلے نیتنے دا آپ سے شروعات کرنا چاہتا ہوں آپ کے پاس جو جانکاری ہے تھوڑا بتائیے کی کس طریقے سے کل ویکسینیشن کی شروعات ہونے والی ہے ڈرائی رن بلکل کامیاب رہا تھا اور کل کی کیا تیاریا ہیں ممبئی میں دیکھیں دیش کی آرثیق رازدھانی ممبئی میں ایک سمیہ ایسا تھا جب اسے کورونا سیٹی کہا جاتا تھا کیونکہ ماملے لگاتار بڑھ رہے ہیں لیکن اب جب کی ویکسین کی خبر آئی ہے تو لوگ خوش ہیں آپ کو بتا دو کل ممبئی میں جو ہے ویکسین کا پہلا کھیپ آیا تھا جس میں ایک لاکھ 49,500 جو ہے ڈوس ہے اور ایک لاکھ 30,000 ہیلتھ ورکر نے اس کا ریجسٹریشن بھی کیا ہے پانچ ہزار لوگوں کو جو ہے اس کی ٹریننگ دی ہے کہ کس طریقے سے جو ویکسینیشن کے کارکرم میں ان کا سیوگ ہوگا اور کس طریقے سے سفل بنایا جو اس کے لئے کاریرت ہے ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیں دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ ایک سنجیونی بوٹی اس طریقے سے ہوگی کیونکہ کورونا کی قلاب ہم نے دیکھا ہے لگاتار ہم بھی نیوز جب کرتے تھے تو کورونا کے بارے میں ریپورٹنگ کرتے وقت ہمیں دکھ ہوتا تھا ہم کئی نہ یہ یہاں اتنے معاملے پائے گئے ایسا ہوا لیکن اب ہمیں ریپورٹنگ کرنے بھی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ ویکسینیشن آئے ایک سنجیونی بوٹی آئی ہے ایک سخد خبر آئی ہے اور اب کورونا کی لڑائی میں آخری سٹیج میں ہم انٹر ہو گئے ہیں اور جلد ہی کورونا ہارے گا اور دیش جیتے گا اور اس کی شروعات بھی ہو چکی ہے ساف طور پر دیکھا جائے تو 16 تاریخ کو شبار ہو گا 15 تاریخ کو ایک بار پھر پہلے ڈرائی رن رکھے گئے اور ممبئی میں پریل سنٹر ہے ایپ ساؤٹ کا وہاں ایک لاکھ 49 500 جو دوس رکھے گئے میں جس وقت جہاں موجود وہ کانجور مارک کا سٹوری سنٹر ہے یہاں جو ہے اگلا جو کھے پائے گا بتایا جا رہا ہے سٹوری جہیں ویکسینیشن کا کیا جائے گا یعنی کول ملا کر دیکھے تو تیاریہ تو پوری کر لی گئی ہے شکت جو پرا عواز ہے آگے کا اس کے لیے جو ہے وہ قدم بڑھائے گئے ہیں ٹھیک ہے ورن ڈلی سے جانکاری جی بلکل اگر میں آپ کو جانکاری دلی کی دلی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر تین سے چار ویو آئی تھی اور اسی کا انتظار اب لوگ کا تھا کب وہ پر یعنی جو ڈرائے رن تھا ان کو ایک سمود وی میں دیکھا گیا تھا اور جہاں پر چھوٹی چھوٹی گلتیاں دیکھنے کو مل رہی تھی یعنی جو entry کے ٹائم جو گیٹس ہیں اگر گیٹس بدل لے ہیں کسی کی entry جانے کی کہاں کی ہوگی باہر کی کہاں کی ہوگی یہ چیزوں کو ان روئے رن میں سمجھا گیا تھا اور انہی چیزوں کو اب سولہ تاریخ کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے ٹھیک کرنے کے لئے کیا جا رہا اور اس پورے پرکریا کی سب سے بڑی بیکبون ہونے والی گا پر جہاں کس کو ویکسین لگتی ہے کس کا پہلا ڈوز ہے کس کو کب سمجھ جائے گا کون سی سائٹ ہوگی اس کی جانکاری لگاتار کے اندر کو ملتی رہے گی اور اس کا ایک ذریعہ ہوگا اس کا ایک بیکبون ہوگی وہ کوبین پلیٹ فارم جس سے سرکار لگاتار نظر رکھ لگائی جائے گی ملککہ زائد سی بات جس طریقے کی پوری تیاری کی گئی کل صبح جو فارمل طریقے شروعات کی جائے گی اور اس کے بعد دن بر ہم دیکھیں گی کہ پوری تصویر آئیں گے جائی پال بینگلورو سے اس وقت کی انفرمیشن ہے جنسنکھا کے لحاظ شروع کرونا وارئیرز کو سب سے پہلی دوائی دی جانی ہے تو اس کے لیے جو پورے پردیش کے اندر میں ان کی سنکھا جو ہے لگ بھق چھے لاکھ پینتیس ہزار کے آس پاس ہے اس کے اندر میں سرکاری اور جہاں جہاں کوویٹ سنٹر بنے ہیں وہ تمام لوگ شامل ہیں اور اس کے تحت اس کے ریجیسٹریشن کی پرکریات چل رہی ہے تو کل بلا کر ہم دیکھیں تو جب سولہ تاریخ کو یہ کارکرم شروع ہوگا جب یہ ایمونیزیشن ڈرائیو شروع ہوگی اس وقت میں پرتیک سنٹر کے اندر میں سو لوگ جو کور نردھاری کیا گیا ہے یہ پرکریہ صبح نو وجے سے لے کر شام پانچ وجے تک چلے گی اور اس کے علاوہ جو سرکار کے دورہ گائیڈ لائنز دی گئی ہے سرکار کے دورہ ریجیسٹریشن کرنا ویکسینیشن سے پہلے ان کے پورے سوست کی جانکاری لینا اور ان کی سہمتی لینا اس کے بعد ہی ویکسینیشن دیا جانا یہ ساری پرکریہ کو ایک طرح سے دو بار ڈرائی رین کر کے اپنا جا چکا ہے کل بہت اہم دن ہوگا سب جگہوں پر پھر 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 سو تاریخ کو اس کی شروعات ہو جائے گی اور خالد کیا پہلی خیپ شینیگر بھی پہنچ لگتا ہے خالد اگر پھر سے میں خالد کا رکھ کرنے کی کوشش کروں گا تو بھارت اب اس چرن میں پہنچ گیا ہے جہاں سے کرونا ویکسین لوگوں کو لگائی جانے کے شروعات بس ہونے ہی والی ہے سولہ جنوری سے بڑے ابھیان کے تحت کار اکرم بھی شروع ہونے والا ہے حال کہ شروعات میں کچھ چونے ہوئے لوگوں کو لگائی جائے گی یعنی کہ فرونٹ لائن ورکرز کو تاکہ ان کے سوست رہنے کے باد دیش کے باقی لوگوں کو یہ ایس او پیز ہیں ان کو بوری طرح سے فالو کیا جائے گا جب ویکسینیشن پرکریا شروع ہوگی نسان دہی یہاں کے لوگوں نے بھی اس کا سواگت کیا ہے اور عام آدمی جو ہے وہ اب چاہتا ہے کہ جل سے جل اس تک بھی یہ ویکسین پہنچے کل جب یہاں پر یہ خیب پہنچی تھی تو ہم یہاں موجود تھے تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ تب لوگ بھی یہاں پہ تھے کافی پرسند تھے کہ یہاں بھی کشمیر گاٹی میں بھی جس کرونا وائرس سے وہ پچھلے اس کی بات کرے تو انہوں نے ان کی موتیں بھی ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں ایک خوشی کا ماحول یہاں پر دکھ رہا تھا کل جس وقت یہ پہلی خیب یہاں پر پہنچی تھی اور عام آدمی جو ہے اب چاہتا ہے کہ جل سے جل یہ ویکسین جو ہے ان تک بھی پہنچے کیونکہ ایک سال سے لوگ اس سے جوج رہے ہیں اور اب آخری لڑائی جو لڑ رہے ہیں ہم پورا دیش تو اس میں وجہی نسندے ہی ہوں گے آنے والے دنوں میں سب سے بڑی پریشانی ہے سب سے بڑی بات ہے یہاں پر یہ تھی کہ برپاری وہاں پر ہوئی تھی جو سنو باؤنڈ دے لیا ہے وہاں تک کیسے پہنچا جائے لیکن بھلے ہلی کسی اور کے موسم بھی یعنی کی باتہ نہیں آئے ہے کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا ویکسینیشن پروگرام جس طریق کو جس سولہ تاریخ کو شروع ہوگا اس وقت کشمیر میں بھی ہم یہ تصویریں دیکھیں گے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے فلا پریشانیشن پروگرام جس طریق کو شروع ہوگا